بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹری کا پارٹ ٹو سالف کرتے ہیں اس پارٹ ٹو میں ہم قویسٹن ٹو سالف کریں گے جس میں ڈیویجن میتھڈ سے سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو قویسٹن ٹو فائنڈ دا سکوئر روٹ بائی ڈیویجن میتھڈ یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے ہم نے اس کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے اس ایکسپریشن کو آپ اس طرح ڈیویجن فارم میں لکھ لیں فائنڈ کریں گے لاسایوں گے ٹو ایک سکوئر یہاں لکھ لیں گے اور ٹو ایک سکوئر یہاں پہ اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ٹو ٹوز آر فور ایکس فور تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے فور ایکس فور مائنس یہ کینسل یہ ویلو یہاں نیچے ہوتار دیں گے فور ایکس کیو پلس تھرٹین ایکس سکوئر مائنس سکس ایکس پلس نائن اب ہم اس ویلو کو ڈبل کریں گے یعنی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو ٹوز آر فور ایکس سکوئر فور ایکس سکوئر یہاں پہ لکھ لیں گے اب ہم نے مائنس فور ایکس کیو کو فور ایکس سکوئر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے مائنس فور ایکس کیو ڈیوائیڈ بائی فور ایکس سکوئر فور فور کے ساتھ کینسل x² یہاں x² کے ساتھ کینسل سریف مائنس x رہ جاتا ہے مائنس x کو یہاں پہ بھی لکھیں گے اور مائنس x کو یہاں پہ بھی لکھیں گے اب 4x² مائنس x کو اس مائنس x کے ساتھ ملٹی پلای کریں گے تو یہ آ جائے گا مائنس x کو جب 4x² سے ملٹی پلای کریں گے تو minus 4 x cube minus and minus plus x and x x square minus 4 x cube plus x square یہاں پہ اس کو لکھ لیں گے minus 4 x cube plus x square یہ plus یہ minus cancel 13 میں سے 1 جائے گا تو 12 x square minus 6 x plus 9 اب اگلے step میں یہ value نیچے اسی طرح آ جائے گی اس minus x کو 2 سے multiply کریں گے یہ نہیں double کریں گے تو یہ آ جائے گا 2 x اب 12 x square کو divide کریں 4 x square پہ یہ پہلی value اور یہ پہلی value x square x square کے ساتھ cancel 4 1 0 4 4 3 0 20 تو یہ جو 3 آئے گا اس کو آپ یہاں پہ بھی لکھو گے اور یہاں پہ بھی لکھو گے اب ہم نے اس تمام value کو اس plus 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے 4 x square minus 2 x plus 3 کو plus 3 سے multiply کریں 3 3 دار 9 plus minus minus 3 2 دار 6 x یہاں پہ بھی plus آئے گا 3 4 دار 12 x square تو اس سے آتا ہے 12 x square minus 6 x plus 9 minus plus minus cancel تو یہاں پہ اس کا 4 x 4 minus 4 x cube plus 13 x square minus 6 x plus 9 اس کا square root آئے گا is equal to plus minus یہ value value 2 x square minus x plus 3 تو یہ اس کا square root ہے اور میں نے آپ کو فرس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم plus minus کیوں لکھتے ہیں کیونکہ plus کے ساتھ اگر اس کو دو دفعہ multiply کریں گے تب بھی یہ value آئے گی اور minus 2 x square minus x plus x کو minus 2 x square minus x plus x سے multiply کریں گے تب بھی یہ value آئے گی اس لیے اس کو ہم plus minus دونوں ویریز کے ساتھ لکھتے ہیں question 2 part 2 یہ ہمارے پاس ایک expression ہے ہم نے اس کا square root find کرنا ہے x4 ہے تو اس کا half x square یہاں لکھیں اور x square یہاں پہ x square کو x square سے multiply کریں تو x4 minus یہ cancel x cube minus 31 by 4 x square minus 4 x plus 16 اس value کو double کر دیں یعنی x square کو 2 سے multiply کریں تو آ جائے گا 2 x square اب یہاں پہ x cube ہے یہاں پہ 2 x square ہے x cube کو 2 x square سے divide کریں تو x square x square کے ساتھ cancel x by 2 رہ جائے گا وہ x by 2 یہاں پہ بھی لکھیں اور وہ x by 2 یہاں پہ بھی لکھیں اب اس 2 x square پلس x by 2 کو multiply کرنا ہے x by 2 کے ساتھ x by 2 اور x by 2 کو multiply کریں گے تو آئے گا x square by 4 پلس 2 x square کو جب ہم x by 2 سے multiply کریں گے 2 x square کو multiply کرنا ہے x by 2 کے ساتھ تو دیکھیں یہ 2 2 کے ساتھ cancel x square x سے multiply ہوگا تو آتا ہے x cube تو یہ والی ویلیو ہم یہاں لکھیں گے x cube plus x square by 4 ہے یہ x by 4 کو آپ اس طرح 1 by 4 بھی لکھ سکتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یہ minus اور یہ minus یہ value cancel اب ان دو values کو minus 31 by 4 x square اور minus 1 by 4 x square اس کو add کرنا ہے کیونکہ fraction ہے تو lcm لیں گے 4 اس کا lcm آئے گا اوپر آئے گا minus 31 x square minus 1 x square minus 31 and minus 1 minus 32 x square divided by 4 4 ones are 4 and 4 8s تو اس سے آئے گا minus 8 x square تو یہاں ہم لکھیں گے minus 8 x square minus 4 x and plus 16 یہ اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا 2 x square x by 2 کو double x by 2 کو double کا مطلب ہے کہ اس کو 2 سے multiply کرنے تو cancel یہاں پہ صرف آئے گا x اب ہم نے minus 8 x square کو کو 2 x square کو 2 x square سے divide کرنا ہے x square x square کے ساتھ cancel 2 ones are 2 2 4s are 8 minus 4 minus 4 یہاں پہ بھی لکھیں اور minus 4 یہاں پہ بھی لکھیں اب اس ویلیو کو اس minus 4 سے multiply کرنا ہے 2 x square plus x minus 4 کو multiply کرنا ہے کس کے ساتھ minus 4 کے ساتھ minus and minus plus 4 4s are 16 plus minus minus 4 multiply x 4 x minus plus minus 4 2s are 8 x square تو یہ ویلیو minus 8 x square minus 4 x plus 16 یہاں پہ لکھ لیں گے یہ plus یہ plus یہ minus یہ تینوں cancel تو اس expression کا square root آ جائے گا square root is plus minus x square plus x by 2 minus 4 question 2 part 3 اب ہمیں یہ expression given ہے اس کا square root find کرنا ہے x square ہے x square کا half یہاں پہ اور half یہاں پہ x x x کو x سے multiply کریں تو x square یہ cancel ہو جائے minus 2x plus 1 plus 2x y minus 2y plus y square اب اس x کو double کرنے یعنی 2x یہاں پہ 2x ہے یہاں پہ minus 2x تو minus 2x کو 2x سے divide کرتے ہیں تو آتا ہے minus 1 minus 1 یہاں پہ بھی لکھیں اب 2x minus 1 کو minus 1 سے multiply کرنا 2x کو minus 1 سے multiply کریں تو minus 2x minus 1 کو minus 1 سے multiply کریں تو plus 1 یہ plus یہ minus یہ دونوں cancel 2x y minus 2 y plus y square اب ہم اس کو یہاں پہ لکھیں گے اور minus 1 کو double کر دیں گے یعنی 2 سے multiply تو minus 2 اب ہمارے پاس یہاں پہ ہے 2x y یہاں پہ ہے 2x 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 کے ساتھ cancel یہاں پہ y رہ جائے یہ y یہاں پہ بھی لکھنا ہے اور یہ y یہاں پہ بھی لکھنا ہے اب یہ جو 2x minus 2 plus y ہے اس کو plus y کے ساتھ multiply کرنا y کو y سے multiply کریں گے تو y square plus minus minus یہاں پہ plus آئے گا 2 کو y سے multiply کریں گے تو minus 2 y کیونکہ plus minus minus یہاں پہ بھی plus ہے اور یہاں پہ بھی plus ہے تو plus آئے گا 2x کو y سے multiply کریں گے تو 2 x y تو یہ 2x y minus 2y اور plus y یہاں پہ لکھ کے یہ minus یہ plus minus یہ تمام cancel square root is plus minus x minus 1 plus y یہ اس کا square root ہے question 2 part 4 پہلے ہم اسے simplify کرتے ہیں یہ a minus b whole square a square plus b square minus 2 a b minus 12 go x square سے multiply کریں geto minus 12 x square minus and minus plus 12 by x x square plus 36 x 4 plus 1 by x square whole square x 4 x square or 1 by x square cancel minus minus 2 minus 12 x square plus 12 by x square plus 36 x 4 plus 1 by x 4 minus 2 plus 36 plus 34 minus 12 x square plus 12 by x square اب ہم اسے descending order میں لائے سب سے بڑی پاور x 4 ہے پھر 3 نہیں ہے پھر square ہے minus 12 x square پھر یہاں پہ پاور 0 ہے x پاور 0 تو یہ بڑی ہے پھر نیچے جو پاور بڑی ہے وہ اصل میں چھوٹی ویلیو ہے تو یہ ہمارے پاس x پاور 4 سے بڑی ویلیو ہے تو پھر اس کو لکھیں گے اور last میں plus 1 by x 4 اب ہم اس کا square root find کریں جو اصل میں اس کا value کو ہم نے square root میں لکھ لیا ہے اب اس طریقے سے x 4 ہے تو x square یہاں لکھیں گے x square یہاں پہ کیونکہ x square x square multiply ہوتا ہے تو x 4 آتا یہ cancel minus 12 x square plus 34 plus 12 by x square اور plus 1 by x 4 اس x square کو ڈبل کریں گے تو 2 x square ہو جائے گا 2 سے multiply کریں گے minus 12 x square یہ والی value کو 2 x square سے divide کر دیں تو x square x square کے ساتھ cancel 2 ones are 2 2 6 are 12 تو minus 6 آتا ہے minus 6 کو یہاں پہ بھی لکھیں اور minus 6 کو یہاں پہ بھی لکھیں اب ہم نے 2 x square minus 6 کو multiply کرنا ہے اس minus 6 کے ساتھ minus and minus plus 6 36 plus minus 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 2 6 are 12 x square تو minus 12 x square and plus 36 اس کو یہاں پہ لکھ لیں یہ plus sign ہو جائے اور یہ minus minus and plus cancel minus 36 1 1 by x 4 sign change کر دیں گے یہ plus یہ minus یہ minus یہ تین ہو values cancel تو square root is plus minus کے ساتھ لکھیں x square minus 6 minus 1 by x square یہ اسکا square root آجاتا ہے in question 3 we will find the value of this k for which this expression is perfect square so first we solve this as we solved previous question 4 x 4 کو یہاں پہ 2 x square یہاں پہ لکھیں اور 2 x square یہاں جائے گا 2 x square کو 2 x square سے multiply کریں یہ 4 x 4 یہ minus یہ cancer 32 x square plus 96 plus 128 by x square plus k by x 4 اب ہم 2 x square کو double کرتے ہیں یعنی اس کو 2 سے multiply کریں تو آج جائے گا 4 x square اب یہاں پہ 32 x square ہے اور یہاں پہ 4 x square اس کو divide کر لیں x square x square کے ساتھ cancel 4 ones 4 4 8 32 8 یہاں پہ بھی لکھیں اور 8 یہاں پہ بھی لکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ 4 x square plus 8 ہے اس کو اس plus 8 کے ساتھ multiply کرتے ہیں 8 8 64 اور یہاں پہ دونوں plus ہے تو plus آئے گا 8 4 32 x square so 32 x square plus 64 یہ minus or یہ minus یہ cancel 96 minus 64 32 plus 128 by x square plus k by x 4 4 x square 8 کو ڈبل کریں گے 16 اب ہم نے 32 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 4 x square کے ساتھ 4 1 4 4 8 32 8 by x square یہاں پہ بھی لکھیں گے 8 by x square یہاں پہ بھی لکھیں گے اب ہم نے 4 x square plus 16 plus 8 by x square کے ساتھ multiply کرنا ہے 8 by x square plus 8 8 64 and x square and x square x 4 8 multiply 16 128 اور یہاں پہ نیچ x square 4 x square کو 8 by x square سے multiply کریں یہ x square x square cancer 4 multiply 8 32 32 2 اب یہ value ہم نے یہاں پہ لکھنی گے 32 plus 128 by x square 64 by x 4 sign chain کریں گے minus 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 یہ دونوں values cancel رہ رہ جائے گا k by x 4 minus 64 by x 4 اگر یہ اس کا complete square root نکلتا ہے تو پھر یہ جو remainder ہے یہ 0 ہونا چاہیے یعنی k by x 4 minus 64 by x 4 یہ 0 کے equal ہے k by x 4 is equal to 64 by x 4 دونوں سائی پہ x 4 ہم cancel کر سکتے ہیں k is equal to no question 4 is given this is expression we have to solve these 3 parts what should be added to اس میں ہم کیا add کریں کہ یہ perfect square ہو what should be subtracted from اس میں ہم کیا اس سے subtract کریں کہ یہ perfect square ہو and for what value of x the expression is perfect square اور x کی call c value کیلئے یہ perfect square ہے یعنی اس میں ہم نے 3 parts solve کرنے ہے first ہم اسی طریقے سے اس کو solve کرتے ہیں last میں پھر یہ solve کریں گے 4x4 کو یہاں پہ 2x square یہاں پہ لکھیں اور 2x square یہاں پہ 2x 4x4 یہ cancels minus 12x cube plus 17x square minus 13x plus 6 اس کو double کر دیں تو یہ آجائے گا 4x square 2 سے multiply کرنے سے double ہو جاتا ہے minus 12x cube اور یہاں پہ ہے 4x square x square x square کے ساتھ cancel four ones are four four three zero minus 3x minus 3x یہاں پہ بھی لکھیں اور minus 3x یہاں پہ بھی لکھیں اب اس 4x square کو minus 3x سے multiply کریں گے تو 4 3 zero 12 plus minus minus 12 x square and x x cube minus and minus plus 3x کو multiply کریں 3x سے 9x square یہ plus یہ minus یہ cancel اب ہم نے 17 میں سے 9 کو minus کرنا ہے تو آجائے گا 8x square minus 13x plus 6 4x square کو اسی طرح لکھیں گے اس کو double کر لیں تو آجائے گا minus 6x اب 8x square کو divide کرنا ہے 4x square کے ساتھ x square x square کے ساتھ cancel 4 1 4 4 2 8 تو یہاں پہ 2 اور یہاں پہ بھی 2 تو 4x square کو جب 2 سے multiply کرتے ہیں تو 8x square minus 6x کو جب 2 سے multiply کریں گے تو minus 12x plus 2 2 4 minus plus minus 8x square and minus 8x square cancel minus 13x and plus 12x آئے minus x plus 6 minus 4 سے آئے گا plus 2 last میں ہمارے پاس یہ آتا ہے اب ہم اس minus x plus 2 میں کیا add کریں کہ یہ perfect square ہو جائے یعنی اس کا remainder 0 آجائے پہلا part what should be added 2 اب part first ہے کہ اس minus x plus 2 جو remainder ہے اس کے ساتھ کیا add کریں کہ یہ 0 آجائے یعنی یہ perfect square بن جائے تو دیکھیں minus x کے ساتھ اگر x اور plus 2 کے ساتھ minus 2 یعنی minus x plus 2 کے ساتھ اگر x minus 2 add کریں کیونکہ minus x اور plus x cancel plus 2 اور minus 2 cancel تو 0 آجائے گا تو فرط ہے we should add x minus 2 with expression so that it becomes perfect square second part of دیکھیں what should be subtracted from is minus x plus 2 سے ہم کیا subtract کریں کہ remainder 0 آجائے تو یہ minus ہے تو یہ پہ آپ دیکھیں minus لکھیں گے تو minus اور minus plus minus x اور plus x یہ 0 آجائے گا یہاں پہ plus 2 ہے تو یہاں پہ بھی plus 2 لکھیں کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ minus اور minus آپ اس میں multiply ہوں گے تو plus ہو جائے گا minus x plus x cancel یہ plus 2 ہے اور یہ plus minus plus minus تو یہ بھی cancel ہو جائے گا یعنی میں یہاں پہ سالف کر دیتا ہوں minus x plus 2 minus and minus plus x and minus plus minus 2 plus 2 minus 2 minus x plus x so is zero آتا ہے so we should subtract minus x plus 2 from given expression so it will perfect square یہ اس کا second part for what value of x the expression is perfect part 3 یعنی اس x کی کیا value ہو کہ یہ perfect square ہو جائے تو ہم اس minus x plus 2 کو 0 کی equal کر لیں گے کیونکہ ہمیں remainder 0 چاہیے یہ remainder میں جو minus x plus 2 آیا تھا یہ نہیں آنا چاہیے تو minus x plus 2 is equal to 0 x اس side پہ آ جائے گا تو plus x is equal to 2 x is equal to 2 for x is equal to 2 the given expression will become perfect square in question 5 this expression is given and we have to find what we add with this expression and what we subtract from this expression so that this expression become perfect square تو first of all پہلے وہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ x square لکھیں یہاں پہ x square لکھیں x square x square x 4 یہ minus یہ cancel minus 4 x cube plus 10 x plus 7 اس کو double کر دیں تو یہ آج جائے 2 x square minus 4 x cube divided by 2 x square x square x square x cancel to 1 2 2 2 2 4 minus 2 x یہاں پہ بھی لکھیں اور minus 2 x یہاں پہ بھی لکھیں اب 2 x square minus 2 x کو اس minus 2 x کے ساتھ multiply کریں تو minus and minus plus 2 2 x square and plus minus minus 2 2 x and x square x cube and minus plus آجائے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے یہ value minus 4 x cube کیونکہ square یہاں پہ نہیں ہے تو ہم سائیڈ پہ لکھ لیں گے 4 x square یہ sign plus ہو جائے گا اور یہ minus یہ cancel اب first ہم نے یہ value value نیچ ہوتار نہیں کیونکہ اس کا power square ہے minus 4 x square plus 10 x plus 7 یہ اسی طرح آجائے گا 2 x square یہ double ہو جائے گا تو 2 سے multiply ہونے سے 4 x آجائے گا اب minus 4 x square کو 2 x square کے ساتھ divide کریں تو x square x square کے ساتھ cancel 2 1 2 2 2 4 minus 2 minus 2 یہاں پہ بھی لکھیں اور minus 2 یہاں پہ بھی لکھیں اب ہم نے 2 x square کو minus 2 سے multiply کرنا ہے تو آئے گا minus 4 x square minus 4 x کو minus 2 سے multiply کریں گے تو minus n minus plus 8 x اور minus minus plus 2 to the 4 یہ plus یہ minus یہ minus یہ cancel 10 x میں سے 8 x تو 2 x اور 7 میں سے 4 تو plus 3 2 x plus 3 یہ remainder نہیں آنا چاہیے یہاں پہ 0 آنا چاہیے اب ہم اپنے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ what should be added to part for what should be added to this 2 x plus 3 so it becomes 0 the remainder is 0 we should add minus 2 x and minus 3 کیونکہ 2 x and minus 2 cancel plus 3 and minus 3 cancel 0 آئے گا تو we should add minus 2 x minus 3 so it will become perfect square in second part what should be subtracted from is 2 x plus 3 میں سے کیا subtract کریں کیا subtract کریں کی 0 آج تو 2 x plus 3 میں سے اگر 2 x plus 3 subtract کریں تو 0 آئے گا کیونکہ دیکھیں minus 2 x تو plus 2 x cancel اور plus 3 and minus plus minus 3 تو اس سے 0 آتے تو we should subtract 2 x plus 3 so it will become perfect square in question 6, there are two parts in which we have to find out that we have to find the value of l and m for which this expression is perfect square first x4 ہے تو اس کا x square یہاں پہ لکھ لیں اور x square یہاں پہ تو یہاں جائے گا x4 minus یہ cancel 4 x cube plus 16 x square plus l x n plus m اب اس کو ڈبل کر لیں تو یہ آجائے گا 2 x square 4 x cube کو 2 x square پہ divide کریں تو x square x square کے ساتھ cancel 2 1 2 2 2 4 plus 2 x یہاں پہ لکھیں اور 2 x یہاں پہ اب 2 x square کو 2 x سے multiply کریں گے تو آجائے گا 4 x cube plus 2 x کو 2 x سے multiply کریں گے تو 4 x square minus and minus cancel 16 میں سے 4 جائیں گے تو 12 x square plus l x l x plus m 2 x square اسی طرح لکھیں گے اس کو ڈبل کریں گے تو یہ آجائے گا 4 x 12 x square کو divide کریں گے 2 x square کے ساتھ x square and x square cancel 2 1 are 2 2 6 are 12 یہاں پہ بھی 6 لکھیں اور یہاں پہ بھی 6 لکھیں 2 x square کو 6 سے multiply کریں گے تو 12 x square 4 x کو 6 سے multiply کریں گے تو 6 4 are 24 x 6 کو 6 سے multiply کریں گے تو 36 6 یہ minus یہ minus یہ cancel کیا رہ جائے گا l x minus 24 x plus m minus 36 ان دونوں میں سے ہم x common نکال لیں گے تو inside رہ جائے l minus 24 اور یہ m minus 36 رہ جائے اس کو 0 ہونا چاہیے تب ہی remainder 0 تو یہ perfect square ہوگا تو ہم اس کو 0 کے equal لیں گے اب ہمارے پاس یہ جو remainder آیا ہے یہ 0 کے equal ہے اس کا مطلب ہے کہ یا تو l minus 24 جو coefficient of x یہ 0 ہے اور یہ m minus 36 یہ equal to 0 ہے تب ہی یہ تو ہم لکھیں کہ l minus 24 یہ 0 کے equal ہے اس کا مطلب ہے l is equal to 24 اور m minus 36 یہ 0 کے equal ہے تو m is equal to 36 l کی value 24 اور m کی value 36 ہم put کریں تو پھر یہ expression perfect square آ جائے In part 2 question 6 we have to find the value of l and m for which this expression is perfect square 49 x square کو 7 x square یہاں پہ لکھے ہوں 7 x square یہ value ہم یہاں پہ نیچے لکھ لیں 70 x cube plus 109 x square plus l x minus m minus 70 x cube کو divide کریں 14 x square minus minus plus cancel 14 x square اس کو ڈبل کر دیں تو یہ آجائے گا 10x 109 میں سے 25 minus 84 x square plus lx minus m now 84 x square کو divide کرنا 14 x square x square and x square cancel 14 ones are 14 14 6 so plus 6 یہاں پہ بھی لکھیں اور plus 6 یہاں پہ بھی لکھیں 14 x square کو 6 سے multiply کریں تو آجائے گا 14 x square minus 10 x plus 6 minus 60 x plus 6 multiply 6 plus 36 minus plus minus lx plus 60 x minus m minus 60 l plus 60 اس میں سے x کامن نے کا لیں اور minus m minus 36 اگر یہ perfect square ہمیں بنانا ہے تو پھر یہ remainder 0 ہوگا یعنی اس میں یہ جو x کا coefficient ہے x plus 60 یہ بھی 0 ہے اور minus m minus 36 یہ بھی 0 ہے تو l is equal to 60 اس سائٹ پہ تو minus 60 اور m کو اس سائٹ پہ لے جائیں تو minus m plus m ہو جائے اور یہاں پہ minus 36 یعنی اگر l کی value minus 60 اور m کی value minus 36 یہاں پہ put کریں تو پھر یہ expression perfect square بن جاتا ہے this was our exercise 6.4 بھns م لہ.. م رضی ڈیو ڈیو رضی ڈیو لہ... م